رمضان میں سب کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن چار لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی کسی بھائی میں بھی ایسا ہے تو یہ حدیث سنیں اور دوسروں کو شیئر کریں اور آپ بھی توبہ کریں اور دوسروں کو بھی توبہ کرائیں پہلا ماباپ کا نافرمان میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ ہر گناہوں کی سزا موت کے بعد دے گا لیکن ماباپ کی نافرمانی کی سزا دنیا اور آخرت میں بھی دے گا یہاں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے جائے گا یہاں بھی سزا دے گا اور وہاں بھی سزا دے گا اور دوسرا رشتہ داروں سے لڑنے والا کبھی ماما سے کبھی خالہ سے کبھی بپو سے کبھی چاچا سے کبھی رشتہ داروں سے لڑنے والا اور تعلقات کو ختم کرنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی تیسرا شراب پینے والا شراب پینے والے کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی چہتہ کینہ رکھنے والا یعنی نافرت کے ساتھ ان کے ٹانگے کھینچنا چاہتا ہو وہ نافرت کے ساتھ ان کے ٹانگے کھینچتا رہتا ہو تو اسے کینہ کہتے ہیں اس کی بھی بخشش نہیں ہو سکتی یعنی لوگ یعنی انسان میں یعنی مسلمان میں یہ چار برائیاں ہو تو اس کی رمضان میں بخشش نہیں ہو سکتی یعنی آگے آپ بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں اور آگے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں